ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قومی نائرہ نام کی غریب حورت اپنی دو بیٹیوں موٹو اور پتلو کے ساتھ رہا کرتی تھی موٹو بیٹا تم بڑی ہو اگر مجھے کبھی کچھ ہو جائے تو اپنی چھوٹی بہن کا اچھے سے خیال لکھنا ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم ایسی باتیں مت کرو ماں تمہارا علاوہ ہمارا ہے ہی کون پلیس ماں ایسی بات مت کرو لیکن کچھ دنوں بعد نائرہ کی مرتیوں ہو جاتی ہے ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اب مجھے ہی بدلو کا خیال رکھنا پڑے گا دیدی ماں کہاں چلی گئی ماں کب واپس آئی گی دیدی مجھے تو بہت چندہ ہو رہی ہے ماں کی ایرے تم چندہ مت کرو ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہمیں شکل لیکن میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں تمہارا خیال رکھوں گی تم تم پریشان مت ہو ہاں دیدی اب تو میرا تمہارے علاوہ اس دنیا میں اب کوئی نہیں دیرے دیرے سمیں بیٹھتا ہے اب موٹو اور بطلو دونوں بہنیں بڑی ہو چکی تھی دونوں بہنیں بہت زیادہ سندر تھی اب بطلو بہت زیادہ سمجھتار ہو چکی تھی ایرے جلدی جلدی کھانا بناتی ہوں دیدی سارے گھر کا کام کرتی ہیں میں کھانا تو بنا ہی سکتی ہوں اب جلدی جلدی گرم گرم روٹی جا کر دیدی کو دوں گی آج انہوں نے بہت چڑھا کام کیا اسی گاؤں میں ایک جون نام کا ہمارا لڑکا بھی رہا کرتا تھا جو بہت زیادہ تھڑکی تھا وہ کاؤں کی ہر آنے جانے والی لڑکی کو چھیڑا کرتا تھا اور ہر لڑکی کے ساتھ اس کا افیر تھا لیکن موٹو کو اس بات کا پتہ نہیں تھا ایک دن جب موٹو جا رہی تھی ہائے اے ربا انہی سونی کڑی تو میں نے آج پہلے باروے کیے زندگی میں تو تو کوئی چاند کا ٹکڑا ہے چاند کا ٹکڑا تجھے دیکھنے والا تو خوش قسمت ہوگا تو تو اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے دیکھتے ہی تجھ سے محبت ہوگئی سچے والی محبت اب میں تجھ سے ہی شادی کروں گا تیرے علاوہ میں کسی کے بارے میں نہیں سوچوں گا بول جانے من جانے تمنہ جانے جان جانے زندگی تجھے میرا ساتھ قبول ہے نا تو تو میرے ہم سفر بننا چاہتی ہے نا جلدی بتا میری جان جون کی یہ ساری باتیں سنکر موٹو پات زیادہ شرما جاتی ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے سمیہ بیتن لگتا ہے بیتن سمیہ کے ساتھ جون اور موٹو دونوں ایک دوسرے کو چانے لگتے ہیں اب دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے جون موٹو کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا جبکہ موٹو جون کے ساتھ سچا پیار کرنے لگی تھی ایک دن جون میں گرم ودی ہو چکی ہوں اور میں یہ بات کیسے کسی کو بتا اب آپ ان سے جلدی سے شادی کر لو نہیں تو ایسا نہ ہوگی تیر ہو جائے شادی اور تجھے ایسی لڑکی سے تو میری محبت میں پاگل ہو گئی تھوڑا سا دانہ کیا ڈالا پیچھے پیچھے آ گئی تو میرے علاوہ اور کتنوں کی پیچھے گئی ہوگی تجھ سے شادی تو کبھی نہیں کروں گا میں تو جیسے ہاں تو پس ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہے تو وائف مٹیریل نہیں ہے اب اگر اپنے اس یہ جو تُو نے کیا ہے اس غلطی کا میرے سر پر الزامت لگا پتہ نہیں گاؤں کی کس کا کس آدمی کا یہ بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے اور تُو نے الزام مجھ پر لگا دیا مجھ پر الزام لگایا نا تو تیری بہن پتلوں کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کا برا ہارگل دوں گا چل اب نکل یہاں سے میری لائف میں دوبارہ کبھی متانا تیری یہی حقات ہے اور یہی حیثیت ہے چل جا دوستو کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے کل تک کی ویڈیو کا انتظار کریں اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرتے اور بیل کی آئیکن کو پریس کرتے دیکھنے کے لئے بے بے